بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم بیک ٹو دا نیو ویڈیو ویلکم بیک ٹو لی چینل لیٹریچر کوریج سٹوڈینٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ کرٹیکل تھیوری کے بارے میں بات کریں گے کہ کرٹیکل تھیوری کا مطلب کیا ہے کرٹیکل تھیوری کب شروع ہوئی کرٹیکل تھیوری کہاں سے شروع ہوئی کن کن فلوسفرز نے کرٹیکل تھیوری کو ڈیویلپ کرنے کے لئے کام کیا یعنی کہ سٹوڈینٹس اس ویڈیو میں آپ لوگ کرٹیکل تھیوری کا مطلب کرٹیکل تھیوری کے ریجن اور ڈیویلپمنٹ کے بارے میں پتا چلے گا تو چلیے سٹوڈینٹس اب جان لیتے ہیں کہ کرٹیکل تھیوری کا مطلب کیا ہے کرٹیکل تھیوری اصل میں ایک شوشل تھیوری ہے اور یہ ایک ایسی تھیوری ہے جو کہ سوسائٹی کے اندر پاور اور ڈومینیشن کو کرٹیک کر کے سوسائٹی کو چینج کرنا چاہتی ہے کرٹیکل تھیوری تریڈیشنل تھیوری سے تھوڑی ڈیفرینٹ ہے تریڈیشنل تھیوری سوسائٹی کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے اور سوسائٹی کو ایکسپلین کرتی ہے یعنی کہ سوسائٹی کے اندر کیا پرابلمز ہیں ان کو تریڈیشنل تھیوری انڈرسٹینڈ کرتی ہے اور ان کو ایکسپلین کرتی ہے ان پرابلمز کا کوئی سلوشن نہیں دیتی لیکن جو کرٹیکل تھیوری ہے یہ سوسائٹی کی پروبلمز کو بھی سمجھتی ہے انڈرسٹینڈ کرتی ہے اکسپلین کرتی ہے اور ساتھ ساتھ ان پروبلمز کو سالو کرنے کے لیے سلوشن بھی پروائیڈ کرتی ہے کریٹیکل تھیوری کا مقصد یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو پاور اور دومینیشن ہے اس کو ختم کیا جائے لوگوں کو جسٹس پروائیڈ کیا جائے غریبوں کو بھی وہی رائٹس ملیں جو کہ امیروں کو ملتے ہیں یعنی کہ کریٹیکل تھیوری امیر لوگوں کی پاور اور دومینیشن کو اس کے علاوہ جو سوسائٹی کے اندر ارگنیزیشنز ہیں ان کی پاور اور دومینیشن کو کم کر کے غریبوں کو لور کلاس لوگوں کو جسٹس اور ایکوالیٹی پروائیڈ کرنا چاہتی ہے اب سٹوڈنٹس آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی اور تھیوری بھی آ رہی ہوگی جو کہ کریٹیکل تھیوری کے آئیڈیا سے میچ کرتی ہے بلکل سٹوڈنٹس آپ لوگ صحیح سوچ رہے ہو کریٹیکل تھیوری مارکسیسٹ تھیوری سے ملتی جلتی ہے اور مارکسیسٹ تھیوری سے ہی مارکسیزم سے ہی کریٹیکل تھیوری امرج اوٹ ہوئی ہے مارکسیزم یہ تھیوری کارل مارکس نے پیش کی تھی کارل مارکس بھی یہی کہتا تھا کہ معاشرے کے اندر جو ایکونومی ہے معاشرے کے اندر جو ادارے ہیں جو پاور اور ڈومینیشن ہیں وہ کس طرح سے اپریٹ کرتے ہیں اور ایکونومی یا پھر پاور اور ڈومینیشن کا آپس میں کیا تعلق ہے اس کے بارے میں مارکسیزم تھیوری اپنی ایک آئیڈیالوجی پیش کر دیا ہے کہ کیپیٹلسٹ سسٹم کو ختم کیا جائے اور سوشلزم اور کمیونیزم کو پرموڈ کیا جائے یعنی کہ جتنا پیسہ ہے نا میر لوگوں کے پاس وہ پیسہ وہ میر لوگ گریب لوگوں میں بانڈ دیں تاکہ میر اور گریب کا فرق ختم ہو جائے اور نہ ہی کسی گریب پر کوئی ظلم ہو سکے لیکن جو کریٹیکل تھیوری ہے وہ مارکسیزم تھیوری سے بھی زیادہ لمبی چوڑی ہے کہانے کا مطلب یہ ہے کہ کریٹیکل تھیوری صرف ایک تھیوری نہیں ہے اس تھیوری میں بہت ساری تھیوریز کے آئیڈیاز موجود ہیں اور یہ تھیوری ایکونومی یا سوسائٹی کے اندر ارگنیزیشن کے بارے میں ہی بات نہیں کرتی اس کے علاوہ بھی بہت سارے ٹوپکس پر بات کرتی ہے لیکن مین مقصد کریٹیکل تھیوری کا یہی ہے جو کہ مارکسیزم تھیوری کا تھا یعنی کہ پاور اور دومینیشن جو کہ میر لوگوں کے پاس ہے اس کو ختم کیا جائے اس کو کم کیا جائے اور گریب لوگوں کو ان کے رائٹس پروائیڈ کیا جائیں تو سٹوڈنٹس اگر آپ لوگوں سے کوئی 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 پوچھے کہ کریٹیکل تھیوری کس تھیوری سے مرجع ٹوئی ہے تو آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ مارکسیزم تھیوری سے کریٹیکل تھیوری کو نیو مارکسیزم کی ایک فارم کہا جا سکتا ہے تو چلیے سٹوڈنٹس اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کریٹیکل تھیوری کس طرح سے امرجوٹ ہوئی تھی کس طرح سے یہ تھیوری ڈیویلپ ہوئی تھی مارکسیزم کے آئیڈیاز کو فولو کرتے ہوئے دو فلوسفر ایک ہنگارین فلوسفر جیورجی لوکاس اور دوسرا اٹیلین فلوسفر انٹونیو گرامسی ان دونوں نے اپنی تھیوریز پیش کی جو کہ پاور اور ڈومینیشن کی کلچرل اور ایڈیولوجیکل سائٹس کے بارے میں بات کرتی تھی یعنی کہ جیورجی لوکاس اور انٹونیو گرامسی کی جو تھیوریز تھی وہ یہ بتاتی تھی کہ پاور اور ڈومینیشن کس ایڈیولوجی پر ورک کرتی ہے اور کس طرح سے اس پاور کا یوز کر کے سوشل فورسز کا یوز کر کے لوگوں کو اس بارے میں پتہ ہی نہیں لگنے دیا جاتا کہ سوسائٹی کے اندر امیر لوگوں کی پاور اور ڈومینیشن اس کے علاوہ مختلف ارگنیزیشن کی پاور اور ڈومینیشن عام لوگوں کو کس طرح سے افیکٹ کر رہی ہے ان کی زندگیوں پر کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے جیورجی لوکاس اور انٹونیو گرامسی کی تھیوریز کے پبلیش ہونے کے بعد ان کے آئیڈیاز کو فالو کرتے ہوئے جرمنی کی ایک یونیورسٹی جس کا نام تھا یونیورسٹی آف فرانکفورٹ اس یونیورسٹی کے ساتھ ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا گیا جس کا نام رکھا گیا انسٹیٹیوٹ فار سوشل ریسرچ انسٹیٹیوٹ فار سوشل ریسرچ یونیورسٹی آف فرانکفورٹ کا ہی حصہ تھا اسی یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچ تھا اور فرانکفورٹ جرمنی میں ایک جگہ کا نیم ہے اور یونیورسٹی آف فرانکفورٹ فرانکفورٹ جرمنی میں ہی موجود ہے 1923 میں ایک آسٹریان مارکسسٹ ایکنومسٹ اور ایک سوشلسٹ کارل گرنبرگ نے یونیورسٹی آف فرانکفرٹ کے ساتھ انسٹیٹیوٹ فار سوشل رسرچ یہ انسٹیٹیوٹ قائم کیا تھا اور ایک جرمن مارکسسٹ فیلکس ویل نے انسٹیٹیوٹ فار سوشل رسرچ کو بنانے کے لیے پیسے دیئے تھے تو سٹوڈینٹس انسٹیٹیوٹ فار سوشل رسرچ اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا یہ تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ کچھ سوشلسٹ یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ قائم کیا جائے جو کہ مارکسسٹ تھیوری کو مارکسسٹ آئیڈیاز کو جرمنی میں لے کر آئے اور مارکسسٹ آئیڈیاز کو مزید اکسپینڈ کرے انسٹیٹیوٹ فار سوشل رسرچ کے جو میمبرز تھے ان لوگوں نے اپنے گروپ کو فرانکفرٹ سکول کا نام دیا اور پھر 1930 میں ایک جرمن فیلوسفر میکس ہورکائمر فرانکفرٹ سکول کا ڈریکٹر بن گیا اور اس نے بہت سارے سوشل تھیوریسٹ اور فیلوسفرز کو فرانکفرٹ سکول میں جمع کر لیا ان سوشل تھیوریسٹ اور فیلوسفرز میں تھیورڈورڈ، ڈبلیو اڈورنو، ایریج فروم، ہربرٹ مارکیوز اور والٹر بنجمن اس کے علاوہ اور بھی کچھ فیلوسفرز اور سوشل تھیوریسٹ شامل تھے پھر فرانکفرٹ سکول کے فیلوسفرز نے میمبرز نے کریٹیکل تھیوری ڈیویلپ کی کریٹیکل تھیوری میں مارکسیزم، ہیگیلین فیلوسفی، سائیکو انیلسز، شوشالوجی، ایکزسٹینشیلیزم اور سٹرکچلیزم تھیوری ان سب تھیوریس کے آئیڈیاز موجود تھے لیکن بیسیک لیول پر کریٹیکل تھیوری میں مارکسیسٹ آئیڈیاز شامل تھے مارکسیسٹ تھیوری زیادہ تار اکنومک سسٹم اور کیپٹلیزم کے بارے میں بات کرتی تھی لیکن کریٹیکل تھیوری یہ سوشل سسٹم کے بارے میں بات کرتی ہے، سوسائٹی کے بارے میں بات کرتی ہے اور سوسائٹی میں موجود پرابلمز کو سالو کرنے کی بات کرتی ہے کریٹیکل تھیوری مارکسیسٹ کنسپس کو یوز کرتے ہوئے کیپٹلیسٹ اکنومک سسٹم میں سوشل ریلیشنز کو انیلائز کرتی ہے اس کے علاوہ سوسائٹی کے اندر موجود بڑی بڑی کورپریشنز اور اورگنیزیشنز کا ٹیکنالوجی کا انڈسٹریالائزیشن کا کلچر اور میس میڈیا کا کیپٹلیسٹ سوسائٹی میں موجود لوگوں کو اپریس کرنے ان پر اپنی پاور اور دومینیشن کو بڑھانے میں کیا رول ہے اس کے بارے میں بات کرتی ہے کریٹیکل تھیوری پھر نائنٹین تھرٹی تھری میں جرمنی میں نازیزم یعنی نازی گروپ نے قبضہ کر لیا یعنی کہ نائنٹین تھرٹی تھری میں جرمنی اڈالف ہٹلر کے قبضے میں تھا اور اڈالف ہٹلر یہودیوں کے بڑا خلاف تھا اس نے بہت سارے یہودیوں کو مارا قتل کیا اور فرینکفرٹ سکول میں موجود جو زیادہ تاری فلوسفرز تھے وہ یہودی تھے اور ساتھ ساتھ وہ یہودی مارکسسٹ آئیڈیاز کو پرموٹ کر رہے تھے اور فرینکفرٹ سکول کے فلوسفرز نازیزم اور اتھوریٹیرینیزم گورمنٹ کے خلاف تھے اور کریٹیکل تھیوری کے ذریعے سے فرینکفرٹ سکول کے فلوسفرز ڈیموکریسی کو سپورٹ کر رہے تھے اتھوریٹیرینیزم یہ ایک گورمنٹ ہوتی ہے جو کہ ڈیموکریسی کے الٹ ہوتی ہے یعنی کہ اتھوریٹیرینیزم میں لوگوں کو سوسائٹی کے لوگوں کو اتنی فریڈم نہیں دی جاتی جبکہ ڈیموکریٹیک گورمنٹ میں سوسائٹی کے لوگوں کو فریڈم دی جاتی ہے تو 1933 میں اڈالف ہٹلر نے فرینکفرٹ سکول کو جرمنی سے نکال دیا یعنی کہ فرینکفرٹ سکول کے تمام فلوسفرز کو ڈالف ہٹلر نے جرمنی سے نکال دیا کیونکہ فرینکفرٹ سکول کے فلوسفرز زیادہ تر یہودی تھے اور مارکسس آئیڈیاز کو پرموٹ کر رہے تھے اس کے بعد فرینکفرٹ سکول جنیوہ سویزر لینڈ میں ٹرانسفر ہو گیا جنیوہ سویزر لینڈ میں فرینکفرٹ سکول کے فلوسفرز نے کریٹیکل تھیوری کو ڈیویلپ کرنا جاری رکھا اس کے بعد فرینکفرٹ سکول کے فلوسفرز نے کولمبیا یونیورسٹی نیو یارک ینائٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ میں اسٹیبلش کیا کریٹیکل تھیوری پر زیادہ تار ورکس فرینکفرٹ سکول کے فلوسفرز نے امریکہ میں ہی پبلش کروائے تھے نائنٹین ففٹی تھری میں ورلڈ وار ٹو کے ختم ہونے کے بعد فرینکفرٹ سکول دوبارہ سے فرینکفرٹ جرمنی میں اسٹیبلش کر لیا گیا میکس ہورکھائمر، تھیورڈو، ڈبلیو اڈورنو یہ دونوں امریکہ سے جرمنی واپس آگئے تھے ورلڈ وار ٹو کے بعد اور ان لوگوں نے فرینکفرٹ سکول کو جوائن کر لیا تھا لیکن ہربرٹ مارکیوز وہ امریکہ میں ہی رہا وہ دوبارہ جرمنی نہیں آیا فرینکفرٹ سکول کے فلوسفرز ایک جرمن فلوسفر ایمینوال کینٹ کے ورک کریٹیک آف پیور ریزن اور کارل ماسک کے ورک داس کیپیٹل سے کافی انسپائر تھے ایمینوال کینٹ کا ورک کریٹیک آف پیور ریزن یہ ایٹینت سینچری کا فیمس ورک تھا جبکہ کارل ماکس کا ورک داس کیپیٹل نائنٹین سینچری کا ایک فیمس ورک تھا تو سٹوڈینٹس کریٹیکل تھیوری کے جو فلوسفرز تھے وہ نازیزم، فیشیزم اور اتھوریٹیریانیزم کے بڑا خلاف تھے اور ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتے تھے نائنٹین تھرٹی سینون میں میکس اور کائمر نے اپنا ایک ایسے پبلش کروایا جس کا نام تھا تریڈیشنال اور کریٹیکل تھیوری پہلی دفعہ کریٹیکل تھیوری کو ڈیفائن کیا تھا میکس اور کائمر کے مطابق کسی تھیوری کو تب ہی ٹرو کریٹیکل تھیوری سمجھا جائے گا اگر وہ تھیوری ایکسپلینیٹری پریکٹیکل اور نورمیٹی وہ یعنی کہ کرٹیکل تھیوری سسائٹی میں مجود پرابلمز کو ایکسپلین کرے ان پرابلمز کا کوئی پریکٹیکل سلوشن بتائے اور سسائٹی کی نومز اور ویلیوز کا خیال رکھے میکس اور کائمر اور تھیورڈور و اڈورنو نے مل کر ایک ورک پبلش کروایا تھا کرٹیکل تھیوری کے ریلیٹڈ جس ورک کا نام تھا بیالیکٹیک آف انیلائٹنمنٹ یہ ورک 1947 میں پبلش کروایا گیا تھا اور اس ورک میں میکس اور کائمر اور تھیورڈور و اڈورنو نے کلچرل انڈسٹری کے کنسپٹ کے بارے میں بات کی تھی کلچرل انڈسٹری کا مطلب ہے ایسی انڈسٹری جو کہ میوزک موویز آرٹ اور ایڈورٹیزمنٹ بناتی ہے اور ان کو پروموڈ کرتی ہے کلچرل انڈسٹری میں پاپولر کلچر اور میس میڈیا بھی شامل ہے میکس اور کائمر اور تھیورڈور و اڈورنو ان کے مطابق جو کلچرل انڈسٹری ہے یہ سوسائٹی کے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے لوگوں کو انٹلیکچولی پیسیو اور پلٹیکلی انڈیکٹیو بناتی ہے تاکہ لوگ ڈیموکریسی کی بات نہ کریں ڈیموکریسی میں حصہ نہ لے سکیں ٹرو ڈیموکریسی کی طرف نہ جا سکیں میکس ہورکائمر اور تھیورڈور و اڈورنو کے مطابق جب لوگ میوزک موویز اور آرٹ کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں ان چیزوں کو زیادہ دیکھتے ہیں تو وہ لوگ ریل میں لوگوں سے انگیج کرنے کی اور ملنے کی کوشش نہیں کرتے وہ صرف موویز اور میوزک اور آرٹ کی طرف اٹریکٹ ہو کر پیسیو ہو جاتے ہیں اور موویز میں مجود لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں لیکن ریل میں لوگوں کے ساتھ نہیں ملتے ریل میں لوگوں کے ساتھ انگیج نہیں کرتے اس کے علاوہ کریٹیکل تھیوری کے جو فلوسفرز تھے تھیوریسٹ تھے اٹیلین سکولر انٹونیو گرامسی کی تھیوری آف کلچرل ہیجمنی سے بھی کافی انسپائر تھے فرینکورٹ سکول کے کریٹیکل تھیوریسٹ کی جنریشن کے بارے میں سٹوڈنٹ سب بات کرتے ہیں کریٹیکل تھیوریسٹ کی فرسٹ جنریشن میں جو کریٹیکل تھیوریسٹ شامل تھے ان کے نام کچھ یوں ہیں فرینکورٹ سکول کی سیکنڈ جنریشن نائنٹین سیونٹیز سے سٹارٹ ہوئی تھی جب ایک جرمن سکولر اور کریٹیکل تھیوریسٹ جرگن ہیبرماس نے اپنی تھیوری آف کمیونکیٹیو ایکشن پیش کی تھیوری آف کمیونکیٹیو ایکشن کے آئیڈیاز کی وجہ سے فرینکورٹ سکول کے آئیڈیاز یورپ میں بھی پھیل گئے زیادہ تر کریٹیکل تھیوری امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیز میں سٹوڈنٹس کو پڑھائی جاتی تھی جرگن ہیبرماس کی تھیوری آف کمیونکیٹیو ایکشن اور کریٹیکل تھیوری کے متعلق آئیڈیاز سے ایک امریکن فیلوسفر ریچرڈ برنسٹائن کافی امپریس ہوا اور اس نے نیو سکول فار سوشل ریسرچ نیو یارک امریکہ اور امریکہ کی دوسری یونیورسٹیز میں کریٹیکل تھیوری کو ڈیویلپ کرنے کے لیے کام کیا کریٹیکل تھیوری کے تھرڈ جنریشن کے فلوسفرز میں وہ کریٹیکل تھیوریسٹس شامل تھے جو کہ فرینکورٹ جرمنی اور یونیٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ میں ہیبرماس کے ریسرچ سٹوڈنٹس تھے کریٹیکل تھیوریسٹس کی تھرڈ جنریشن میں دو گروپ شامل تھے کرٹیکل تھیوریسٹس کی تھرڈ جنریشن کے پہلے گروپ میں انڈریو فینبرگ اور البریکٹ ویلمر یہ دو کرٹیکل تھیوریسٹ شامل تھے انڈریو فینبرگ ہربرڈ مارکیوز کا سٹوڈنٹ تھا اور البریکٹ ویلمر یہ جرگن ہیبرماس کا اسسسٹنٹ بن گیا تھا تھیورڈور اڈورنو کی دیتھ کے بعد اس کے علاوہ کرٹیکل تھیوریسٹس کی تھرڈ جنریشن کے پہلے گروپ میں کچھ دوسرے کرٹیکل تھیوریسٹس بھی شامل تھے جن میں اور رینر فوسٹ یہ کرٹیکل تھیوریسٹس شامل تھے کرٹیکل تھیوریسٹس کی تھرڈ جنریشن کے سیکنڈ گروپ میں زیادہ تار امریکن سکولرز شامل تھے جو کہ جرگن ہیبرماس کی فلوسفی سے اس کی تھیوری آف کمیونکیٹیو ایکشن سے کافی زیادہ انفلینسڈ تھے جب جرگن ہیبرماس نے یونائٹن سٹیٹس اور امریکہ کا وزٹ کیا تھا تب یہ امریکن سکولرز کرٹیکل تھیوریسٹس جرگن ہیبرماس کی فلوسفی سے کافی زیادہ انفلینسڈ ہوئے تھے اب سوڈنٹس میں آپ لوگوں کو کرٹیکل تھیوری کے کچھ امپورٹنٹ تھیمز اور اس کی امپورٹنٹ کریکٹریسٹکس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کرٹیکل تھیوری یہ آئیڈیولوجی کو سپورٹ نہیں کرتی کرٹیکل تھیوری سوسائٹی میں مجود لوگوں کی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے پریکٹیکل سلوشن پروائیڈ کرتی ہے اس کے علاوہ کرٹیکل تھیوری انڈسٹریلائزیشن کو کرٹیس آئیز کرتی ہے سینٹفک اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کو کرٹیس آئیز کرتی ہے کہ کس طرح سے انڈسٹریز اور جو ٹیکنالوجی ہے اس سے لوگوں کو اپریس کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ کرٹیکل تھیوری ڈیمکریسی کو سپورٹ کرتی ہے یعنی کہ ڈیمکریسی ایسی گورنمنٹ جہاں پر گورنمنٹ سوسائٹی کے لوگوں کی بہتری کے لیے فیصلے کریں اس کے علاوہ میس میڈیا اور کلچر کو کرٹیکل تھیوری کرٹیسائز کرتی ہے کرٹیکل تھیوری مارکسزم فلسفی کو سپورٹ کرتی ہے اس کے علاوہ کیپیٹلیزم کو کرٹیسائز کرتی ہے تو سٹوڈنٹس جو کرٹیکل تھیوری تھی وہ نولج کی بہت ساری فیلڈز تک پھیل چکی تھی اور کرٹیکل تھیوری ٹونٹیتھ سینچری کی ایک بہت ہی فیمس تھیوری تھی جس نے بہت ساری گورنمنٹس کو بہت سارے پلیٹیکل اور اکنومیکل سسٹمز کو انفلینس کیا تھا اور اب بھی دنیا کی مختلف گورنمنٹس اور پلیٹیکل سسٹمز کو کریٹیکل تھیوری انفلینس کرتی ہے کریٹیکل تھیوری تو یہ بھی کہتی ہے کہ یہ جو سپورٹس وغیرہ ہیں نا جیسے کہ کریکٹ میچ فوٹبال میچ یا دوسرے جو سپورٹس ہیں یہ پبلی کو ڈسٹریکٹ کرنے والی چیزیں ہیں تاکہ لوگوں کا دہان سوسائٹی میں مجود پرابلمز سے ہٹ جائے اور لوگ کریکٹ میچ فوٹبال میچ اور دوسرے سپورٹس دیکھنے میں مصروف ہو جائیں اور کیپیٹلیزم کے خلاف اتھوریٹیرین گورنمنٹ کے خلاف یا سوسائٹی میں مجود اورگنیزیشنز اور رچ لوگوں کی پاور اور دومینیشن کے خلاف آواز نہ اٹھا سکیں سوڈنٹس کریٹیکل تھیوری کے ریلیٹڈ جو امپورٹنٹ ورکس لکھے تھے کریٹیکل تھیوریسٹس نے ان کے نیمز آپ لوگوں کو سکرین پر شو ہو رہے ہوں گے آپ لوگ سکرین شارٹ لے سکتے ہو تو سٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو کریٹیکل تھیوری کا مطلب سمجھ میں آگیا ہوگا اس کی کریکٹریسٹک سمجھ میں آگئی ہوں گی کریٹیکل تھیوری کے کریٹیکل تھیوریسٹس کی کتنی جنریشنز تھیں اور ان جنریشنز میں کون کون سے کریٹیکل تھیوریسٹس اور فلوسفرز شامل تھے ان کے نام پتا چل چکے ہوں گے کرٹیکل تھیوری کے اوریجن اور ڈیویلپمنٹ کے بارے میں پتا چل گیا ہوگا اور سٹوڈنٹس آپ لوگ کو فرینکفرٹ سکول کے بارے میں بھی پتا چل گیا ہوگا تو چلے سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو یہی پر انڈ کرتے ہیں